ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست کا گمریب آپ کے اپنے فیبی چینل جیلی ٹیکی سے ہاں جی رہے ہیں ایک بار پھر سے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا کیا ہے ٹوپک ہاں جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو آج SPI State Bank of India کی جو افیشل ویب سائٹ ہے نا اسے اوپن کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم یہی جان لیتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہونے والا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو ٹوپک بتا دوں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ موقع پرنا چیک بک کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور موسٹلی جو بیجنس مین ہوتے ہیں ان کے پاس تو چیک بک ہوتی ہے لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو چیک بک ایشو نہیں کرواتے لیکن دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسی جرورت پڑ جاتی ہے چیک بک کی تو آپ کو بینک جانے کی جرورت نہیں ہے آپ گھر سے ہی انٹرنیٹ بینکنگ کی سہائیتہ سے چیک بک جو ہے اس کو ایشو کروا سکتے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے کہ کس طرح سے انٹرنیٹ بینکنگ کی سہائیتہ سے گھر سے ہی چیک بک کے لیے ریکریشٹ جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہے تو دوستو ٹوپک آپ کو پتا چلی چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کی شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو اور جانتے ہیں کیا ہے سارا پرسیس دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو براؤزر اوپن کر لینا براؤزر میں گوگل اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کریں گے اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا آپ کو اس میں سے کیا کرنا ہے آپ کو continue to login پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ continue to login پر کلک کریں گے تو دیکھئے کیا ہوگا ایک اور نیا web page کھلکے آ جائے گا اس میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ user id password اور نیچے ایک capture code ہے اسے پھل کیجئے اور login button پر کلک کیجئے تو کیا ہوگا آپ کا جو net banking کا account ہے وہ login ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں جلدی سے کیا کرتا ہوں username password اور capture کو بھر لیتا ہوں اور پھر login کر کے دیکھتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے میں نے username password اور capture کو فل کر لیا اب میں login پر کلک کرتا ہوں تو login کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا interface جو ہے نا وہ کھل کے آ جائے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے topic کے مطابق جیسے ہم نے بتایا checkbook کے لیے request ڈالنے تو آپ اوپر دیکھیں گے آپ کو نا menu دکھائی دے گا my account and profile payment and transfer, bill payment, fix deposit, e-text, e-services and request and inquiries تو دیکھیں دوستو جیسے ہم request and inquiry پہ click کرتے ہیں تو آپ کو second option مل جاتی ہے checkbook request ڈالنے کے لیے تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے checkbook request پہ click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ checkbook request پہ click کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے سامنے ایک نیا page کھل کے آئے گا اس page میں آپ کو آپ کے account ڈکھائی دے دیں جیسے کی میرے دو account ہیں sbi میں اور same user id password سے چل رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو بھی account انا اسے select کر لینا ہے مطلب جس account سے آپ checkbook issue کروانا چاہتے ہیں account select کرنے کے بعد نیچے آپ دکھائی دیں گے کچھ detail آجائے گی enter the number of books and select the number of leaves in each book کہ آپ number of copies کتنی مطلب checkbook issue کروانا چاہتے ہیں by default وہ ایک ہی رہے گا مطلب ایک ہی کروانا چاہتے ہیں کتنے pages کی کروانا چاہتے ہیں جیسے number of checks تو دیکھئے by default 25R ہے آپ 10 کی بھی کروانا سکتے ہیں 20 25 اور 50 جتنے بھی pages کی آپ checkbook issue کروانا چاہتے ہیں آپ کو اس میں select کرنا ہے اور نیچے آنے کے بعد صرف submit پہ click کر دینا ہے لیکن دوستو سب سے پہلے کچھ term and conditions جو اوپر لکھی ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا read کرنا ہوگا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو address ہے bank میں وہ کیا ہے آپ کا جو address کسی اور جگہ کا ہے اور آپ کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں تو ہوگا کیا جب آپ request ڈالیں گے online checkbook کی تو آپ کے bank account میں جو بھی آپ کا address ہوگا اس address پہ آپ کی جو checkbook ہے اسے deliver کیا جائے گا تو یہ کچھ چھوٹی چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے جاننا ہے تو ساری چیزوں کو done کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جیسٹ کے وضع سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو میں سب میٹ پہ ابھی کلک نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس already checkbook ابھی پڑی ہے تو میں نے آپ کو process بتا دیا کہ کس طرح سے آپ internet banking کے دوارہ internet banking کو login کریں گے اور login کرنے کے بعد اپنی checkbook کے لیے online request ڈال سکتے ہیں اور وہ checkbook جو ہے وہ آپ کے گھر کے address پر جو بھی آپ نے bank میں دیا ہوگا وہاں پہ deliverer کر دی جائے گی تو دیکھا دوستو کتنا ہی simple step تھا کے مطلب آپ کو بینہ bank میں جائے آپ اپنی checkbook issue کروا سکتے ہیں تو یہ ہی تا دوستو آج کی ہمارے اس ویڈیو کا topic ویڈیو آپ کو کیسا لگا اگر یہ آپ کو ویڈیو ہمارا انفرمیٹک لگا ہو تو پلیس یار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور ہمارے چینل جیلی ٹیک کی گوی سبسکرائب جرور کیجئے گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی بدہ لیتے ہیں آپ سے اسی باتے کے ساتھ کہ جلد حاضر ہوں گے